اس لیکچر میں ہم لوگ کاغنیزیبل افینسز اور نان کاغنیزیبل افینسز کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سی آر پی سی میں کاغنیزیبل افینسز کی ڈیفنیشن دی گئی ہے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں جو ڈیفرنس کے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سی آر پی سی کے لاسٹ پہ جو سیکنڈ سکیجول دیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالم نمبر ٹو میں منشن کیا گیا ہے اوفینس کے بارے میں کہ یہ کون سا اوفینس ہے اس کے بعد اس کے کالم نمبر ٹری میں منشن کیا ہوئے کہ اس اوفینس میں پولیس ویڈاوٹ وارنٹ ارسٹ کر سکتی ہے یا نہیں تو یہاں سے ہم لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ اوفینس کاغنیزیبل ہے یا نان کاغنیزیبل ہے کیونکہ کاغنیزیبل اوفینس میں جو پولیس ہے اس کے پاس پار ہے کہ وہ ویڈاوٹ وارنٹ ارسٹ کر سکتی ہے کاغنیزیبل اوفینسیز سیریس نیچر کے اوفینسیز ہوتے ہیں جیسے مرڈر ہو گیا اس کے بعد تھفٹ وغیرہ یا پھر ریپ وغیرہ یہ اوفینسیز کاغنیزیبل اوفینسیز میں آ جائیں گی اس کے بعد اگر نان کاغنیزیبل اوفینسیز کی بات کی جائے تو یہ اتنے سیریس نیچر کے نہیں ہوتے جیسے اسالٹ وغیرہ یا ڈیفامیشن وغیرہ کی کیسیز جو ہوتے ہیں وہ نان کاغنیزیبل اوفینسیز میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ڈیفرنس ہے وہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹیڈ ہے کاغنیزیبل کیسیز میں جو پولیس ہے وہ ویڈاوٹ پرمیشن آف دا کورٹ جو میٹر ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے لیکن اگر نان کاغنیزیبل کیسیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ پولیس کے پاس کوئی پاہر نہیں ہے یہاں پہ پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پہلے میجسٹیٹ سے کورٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کے بعد ہی نان کاغنیزیبل کیسیز میں جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اس کے بعد جو کاغنیزیبل کیسیز ہوتے ہیں اس میں جو پنشمنٹ آوارڈ کی جاتی ہے ایک ایک ایکیوزڈ پرسن کو وہ تین سال یا تین سال سے زیادہ کی جاتی ہے لیکن اگر نان کاغنیزیبل آفینسیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ تین سال سے کام ہوتی ہے